محترم ببلی صاحب پاکستان کی تاریخ میں قوم اسیملی کے فلور پر خواجہ سرہ کمیونٹی کی نمائندگی کرنے والی ببلی ملک اس وقت شروع کا اجلاس کی توجہ اور نگاہ مرکز بنی جب انہوں نے سپیکر قوم اسیملی راجہ پرویز اشرف سے ایوان کو مخاطب کرتے ہوئے روایتی انداز میں خواتین و حضرات کے بجائے حاضرین محفل کہنے پر آمادہ کیا جناب سپیکر صاحب میں ان کی بہت عزت کرتی ہے اللہ انہوں نے سلامت رکھے جب کہا ببلی صاحبہ ببلی صاحب کہاں ہیں تو مطلب وہاں سے مجھے حساس ہوا کہ وہ پارلیمار جو بیٹھ کے پاکستان کے فیصلے لکھتا ہے اور اس کے لیے جن سے لاؤ بناتا ہے وہ کتنا دور ہے ریالیٹی ٹرانس جنڈر کیمیونٹی سے کہ وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ مجھے مخاطب کیسے کرنا ہے یہاں پہ نہایت معذرت کے ساتھ کونگی کسی کی دلازاری نہ ہو کافی دیر سے ایک جملہ سنتی رہی موزز حواتینوں حضرات تو ٹھیک ہے ہم موزز حواتینوں حضرات کے دائرے سے آپ تھوڑا الادہ رکھتے ہیں لیکن اگر موزز حاضری نے محفیل کہیں تو کیا ہی بات ہے ببلی ملے گزشتہ بیس سال سے معاشرے میں ٹرانس جنڈر کیمیونٹی کی حقوق کیلئے آواز بلند کر رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس عرصہ میں انہوں نے بہت سارے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں یہاں پہ جب بات ہوتی ہے کہ ٹرانس جنڈر کیمیونٹی کی مشکلات کو دیکھا جائے تو آپ تو ایک ایسی کیمیونٹی کی بات کریں جس کی زندگی میں آپ کو آسانیاں تلاش کرنی پڑیں کیونکہ وہ تو پدائش سے مرنے تک مشکلات کو ہی فیس کرتے ہیں اپنی آئیڈنٹیٹی کو ثابت کرنے کے لیے وہ روز مرتے ہیں روز جیتے ہیں لیکن وہ کوئسٹن مارک ان کی ذات کے ساتھ ٹیلی صبح نیسے رسے لگا ہوتا ہے اور اس کو وہ ہمیشہ فیس کرتے ہیں اس لئے کوئی ایک وقت چن کے بتانا کہ مشکل وقت کون سا تھا یہ ناممکن سی بات ہے ہاں اگر آپ پوچھیں کہ آپ کے پوری زندگی میں کوئی اچھا وقت کون سا تھا تو شاید کوئی دو چار لمحے ایسے ہوں جو ہمیں یاد ہوں دوہزر اٹھارہ میں خواجہ سراؤں کے تحفظ کے لیے منظور کی گئے قانون کے تحت شناختی دستاویز میں انہیں ایک خاص سمبل دیا گیا تھا اور یہ سمبل رکھنے والوں کو گھر یا عوامی مقامات پر حراسہ کرنا جرم ٹھرا گیا ہے بابلی کہتے ہیں کہ اگرچہ نفاظ میں وقت لگے گا لیکن اس قانون کی فقط منظوری سے ہی تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے کوئی بھی چیز ہے جب 75 years کے بعد ایک law بنتا ہے 73 years کے بعد 2018 میں وہ complete ہوتا ہے تو دو سال کے اندر وہ implement تو نہیں ہوگا چار سال کے اندر لیکن اس کے بعد آپ change دیکھ لیں آپ کو ڈاکٹرز نظر آ رہے ہیں آپ کو ڈاکٹرز نظر آ رہی ہیں آپ کو موڈلز نظر آ رہی ہیں نیوز کاسٹرز نظر آ رہی ہیں اور وہ سب ٹرانسٹنڈر کیمنٹی سے تعلق رکھتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑا change ہے ٹرانس پروٹیکشن ایک 2018 پر بات کرتے ہوئے انہوں نے مزید بتایا کہ اس قانون میں ابھی بھی سکم موجود ہیں ابھی recently میں ایک جگہ بیٹھی ہی تھی تو بڑا لوجیکلی سوال ہے اور مطلب مجھے بڑا وہ لگا کہ ہم نے اس پہ بات نہیں کی اس نے کہا کہ مرد کا بایاں گو اٹھا لگتا ہے گورنمنٹ کے ڈاکونکمنٹ پہ اور عورت کا دایاں گو اٹھا لگتا ہے آپ تو ٹرانسٹنڈر پرسن ہے آپ کے کارڈ ٹیکس لکھا ہے تو ویلڈ کونسا تھم ہے امپریشن ہے کیا وہ بایاں ہے کیا وہ دایاں ہے ملک یہ دیکھیں یہاں پہ آکے ایک سوال ہے کہ آپ نے ایک جنڈر مارک دے دیا ہے لیکن اس کے گایڈ لینڈ میں آپ نے نہیں بتایا کہ اگر آپ گورنمنٹ ڈاکونکمنٹ میں جا کے تھم اپریشن دیں گے تو کونسا دیں گے بابلی ملک ٹرانس جنڈر کمیونٹی کی فلاہ ویعبود کے لیے وجود نامی ایک ادارہ چلاتی ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس ادارے کا مقصد یہی تھا کہ کسی کو یہ نہ بتانا پڑے کہ وہ مرد اور عورت سے مختلف ہیں بابلی کا خواب ہے اپنی پاکستان ٹرانس جنڈر کمیونٹی میں سے کسی ریپرینزنٹریٹیو کو پریزیڈنٹ آف پاکستان کی سیٹ پہ دیکھنا کسی کو پرائم نسٹر آف پاکستان کی سیٹ پہ دیکھنا کسی کو ایک ایسے مقام پہ دیکھنا جو یونائٹی نیشن میں جا کے کہہ سکے ہاں میں پاکستانی ہوں لیکن میں ٹرانس جنڈر کمیونٹی سے بیلونگ کرتے ہیں نظرال اسلام وائس آف امریکہ اسلام آباد